آخر کار کیوں اب اسکول سے بھی ڈر لگنے لگا ہے دراصل دلی کے میور فیز ون کی ایک کون پبلک سکول کی چھاترہ کی سوسائیٹ کا ماملہ سامنے آیا چھاترہ کا شب اس کے گھر میں فندے سے لٹکا ہوا ملا پریجنوں کا آروپ ہے کہ شکشکوں کی چھڑ چھاڑ اور دھمکی سے پریشان ہو کر چھاترہ نے ایسا خدم اٹھایا پریجنوں کی شکایت پر پولیس نے سکول کے دو ٹیچروں اور اسکول پرنسپل کے خلاف کیس درش کر لیا ہے نویڈا میں نووی کلاس کی چھاترہ نے ٹیچر کی بردارنا سے دپریشن میں آ کر گھر میں پھانسی لگا کر آتمادیا کر لی چھاترہ کی عمر 15 سال تھی اور وہ دلی میں مہیور بیہار کے ایس ون کے ایلکان پبلک سکول میں نووی کلاس کی سٹوڈن تھی چھاترہ کا شب مہدلوار کو نویڈا کے سیکٹر 52 میں اسکی گھر میں پھندے سے لٹکا ملا میری بیٹی کا 23 تاریخ ویستشتی کا ایک جام تھا آج میری بیٹی کو کھا گیا میری بیٹی مجھ سے کھل کے اور بھی باتیں نہیں بتائی اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتائی ہے لیکن وہ دونوں ٹیچرز اور ایلکان پبلک سکول ایلکان پبلک سکول میں کہتے کہتے مر جاؤں گا میں خود بھی سوزائٹ کروں گا ایلکان کے پرنسپل وہ دونوں ٹیچر ان لوگوں نے میری بیٹی کو کھایا ہے دو نمبر سے میری بیٹی کو فیل کر دیا سات نمبر سے اسٹی میں کس کے آتے ہیں انتراز میں ان کو اپنے پرسنل گردز ہے اس وجہ سے میری بیٹی کو پریشان کر رہے تھے فیزیکلی منٹلی حالیس کر رہے تھے شاترہ کی ماں اور پتا نے شاترہ کی موت کے لیے سکول کو ذمہ دار جھرایا ہے شاترہ کی پریجنوں کا آروپ ہے کہ سکول کے دو شکشک اس کا لگتار یعنم فیڑن کر رہے تھے اور پرکشا میں سیل کرنے کی نمکی بھی آخر میں 16 مارس کو آئے پرکشا پرینام میں ان دونوں اجھاپکوں نے اسے دوسر سبجیکٹ میں سیل کر دیا جس کے بعد دباب میں آ کر اس نے جانتے بھی پندرہ سال کی ایک آنکانچس سٹیٹ میں بچی آئی تھی اس کے پادر اور بردر لے کے آئے تھی بچے کو آن ایگزامینیشن شی واز نوٹ ریسپونسیب نوان ریسپونسیب اور اس کا بی پی پلس آنڈکارڈیبل تھا سی پی آئے ٹرائی کرائے انٹوگیٹ کیا بچی کو اور شی پوڑن کے ریوائی نوائڈا پولیس کو چھاترہ کی شاک کے پاس ایک کوئی سنسائیڈ نوٹ نہیں ملا چھاترہ کی پریجنوں کی تحریر کے آدھار ور پولیس نے سکول کے پرنسپل دو ٹیچروں راجی سیگل اور نیدہ جانن تھی خراب آتھمتیا کی لیوکسانی جانتے ماننے کی دھنکی دینے اور بوس کو ایٹ کے تحت ماملہ درش کیا ہے چاہت ہی ماملے میں فوراں کاربائی نہ کرنے پر ایک آنسٹیبل کو سسپیکٹ کیا گیا کلکان پبلک سکول دلی میں لڑکی پڑکی تھی دو ٹیچر کے اوپر انہوں نے آروپ لگایا ہے جنہوں نے اسے جبردستی فیل کر دیا دوسرا یہ ہے کہ وہ اسے بدنیتی سے اسے ٹچ کر دیتے اسکول کے دو ٹیچر ہیں جن کو انہوں نے نام سے لکھایا ہے پرچاریا کے لیے انہوں نے صرف کیا کہ پرچاریا سے ہم نے سکایت کی اور انہوں نے بھی اس سکایت کو ہمارے انسونی کر دیا ہے انتی لوگوں کے خلاف ملکہ ملکہ وائن سکول پرنسپل نے اپنی سفائی میں آروپوں کو نرادھار بتایا ہے اور ماملے کی پولیس جانک میں پوری سکیوگ کی بات کہی کبھی کچھ نہیں ہوا کبھی بھی نہیں 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 دیکھیں کوئی بھی چیز کا لیے there is always a committee the school has a committee we are there with the parents we are extending all the cooperation to the investigation yes definitely गुरू शिर्षे के अरिष्णे को कलंकित करने वाले नौवी क्लास की त्वात्रा के सुसाइट के इस मामले से और कोई सक्ते में है फुलित्ते प्रिंस्टिपल और दो टीचरों के खिराफ के सर्च कर लिया है इस मामले की हफिका तो जांच के बाद सामनी आएगी लेकिन इस मामले ने एक बार फिर अभिभावकों को स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंद्धित कर जा है फिल्हाल मामले की जांच जारी है आखिर उस नौवी कफशा में पढ़ने वाली बच्ची ने आत्महत्या क्यों की क्या वाके उसके साथ स्कूल में कोई दुर्विवहार किया गया था या फिर वाके उस पर पढ़ाई का इतना बोच था कि उसने मौत को गले लगाना ज्यादा आसान समझा कैमरमेन निलित के साथ पूछा राठोर्श शर्मा टोटल नियूज दिल्ली तो नौडा में नौवी की चात्रा की सुसाइट के मामले में इसकूल के बाहर इसकूल के चात्रों और पास आउट चात्रों से बात की टोटल नियूज समझा राठोर्श रमा ने एलकॉन पबलिक स्कूल की ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौद हैं اور ساتھ ہی وہ بھی سٹوڈنٹ جو اسے سکول میں پڑ چکے ہیں پاس آؤٹ ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر آئی ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ پورا معاملہ جب سامنے آیا تو سب سے پہلے کیا تصویر سامنے آئی سکول کی سکول کے تیچرز کو لے نہیں سب سے پہلے تو ایک ویڈیو ویڈیو ہوئی تھی جس میں جو پاس آؤٹ سٹوڈنٹ تھا جو ان کا بھائی تھا جس کی درکی کی دیت ہوئی تو وہ اور اس کے پاپا کچھ نیوز والے کو بتا رہے تھے وہ ویڈیو سب سے پہلے سامنے آئی تھی تو کیا ذہن میں آیا سکول کے تیچرز کو لے کر ان کے بیہیوئر کو لے کر کیسا رہا ہے نہیں میں تو بھیکل شوق تھا کہ ایسے کیسے بطلب تیچرز میں نے راجے سر سے زیادہ نہیں پڑا لیکن جو فیمل تیچرز میں آروپ لگایا جا رہا ہے ہاں وہ میرے حساب سے تو نہیں کیونکہ میں نے ان سے دو سال پڑھا ہے فیزکس پڑھاتی ہیں وہ اور بہت اچھے سے بڑھا جیسے سپورٹ کرتی تھی اور ہمبل ہے اور بڑھگی جو گریس مارکس دے کر بچوں کو اور پاس کرتی تھی تو اتنا میرے حساب سے تو نہیں کر سکتی ہے تو اور آپ تو ابھی پڑھ رہے ہیں ٹوالس کلاس میں آپ راجیش سہگل یا نیرہ جانان میں سے پڑھاتے ہیں راجیش سہگل سر پڑھاتے ہیں مجھے پولٹیکل سائنس تو ان کا بیہیوئر کیسا رہتا ہے کچھ کبھی کوئی ایسی گھٹنا ان کے ساتھ یا کوئی شکایت ان کے خلاف نہیں مہم ایسی گھٹنا نہیں تھی اور جہاں تک راجیش سہگل سر کا سوال ہے انہوں نے کئی بھار پڑھاتے ہوئے ایسا بولا ہے کہ بیٹا پڑھ لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے پر کنسیڈرنگ کی اس کو ہم حراسمنٹ نہیں بول سکتے تو اور یہ ہر ٹیچر کی ڈیوٹی ہے اپنے بچے کو بتانا کی پڑھنا کتنا ضروری ہے تو یہ سر ہم ہر سٹوڈنٹ کو کلاس میں گائیڈ کرتے ہی تھے کیا لگتا ہے اس پوری معاملے کو لے کر کیوں اس طرح کی آروپ کیوں سیکشولی حراسمنٹ کا معاملہ خاص طور پر چھیڑھانی کا معاملہ درج کیا دیکھیں یہ تو آپ جتنی بھی انویسیگیشن چل رہی ہے جتنی بھی آفرز تو وہ پتائیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حراس کیا ہے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کبھی آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے نہیں ہے تو کبھی نہیں کیونکہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہمیں آج تک نہیں لگا یا نیریز ماہم نے یا میناکسی ماہم نے یا ریزے سر نے وہ ہمیں دڑاتے تھے کہ نہیں پڑھو گے تو وہ فیل ہو جاؤ گے وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ فیل کر دیں گے یا پھر تم فیل ہو گے سٹوڈنٹ سے مس بیہیویر کا ایسا نہیں نو مام سٹوڈنٹ سے مس بیہیویر کا نہیں تھا اور دوسرا جہاں تک پرنسپل سر کا ہے تو پرنسپل سر جب چینج ہوئے میں کئی بار خود ان کے مطلب ہم ان سے ملنے گا کیونکہ ہمیں ایک ایونٹ کروانا تھا ہماری پوری ٹیم سے انہوں نے ملا ان پر ریاکشن دیا اور ان پر ایکشن بھی ہو اور ہمارا ایونٹ پوسیبل ہو گیا دوسری بات کی جہاں تک انڈسکرمنیٹ چیکنگ کی بات آ رہی ہے اس میں اسی سال سے لاغو ہوا ہے کوڈنگ سسٹم جس میں آپ کی آنسر شیٹ پہ خالی آپ کا رول نمبر ہوتا ہے نام اور کلاس نہیں ہوتی تو آپ خالی ایسے نئی مطلب کر سکتے کہ اس کا نام تھا تو اس کو کم مارکس دی ہوئے یا ایسے کچھ کیونکہ خالی رول نمبر تھا اور ایکزام سل میں چانچنا بڑا مشکل ہے کس بچے کا یہ پیپر کیونکہ اس میں سے بھی ایک سلپ ہوتی ہے وہ ایکزام سل میں جاتی ہے اسکول کا جو ریکارڈ ہے وہ سلپ میں ایک رول نمبر دیتا ہے آنسر شیٹ کو اور اسکول میں کوئی بھی ٹیچر چیک کر سکتا ہے اس سبجک کا وہ پتا نہیں چلتا کہ کوئی بھی ٹیچر کے پاس آنسر شیٹ جا سکتی ہے اور میں اس پر خالی رول نمبر ہوگا تو ٹیچر وہ چیک کرے گا تو میں ایسا پتا نہیں ہوتا ہے کس بچے کا ٹیچر ہے اور اس کے نام پڑھ کے کو ٹیچر اس کو کم مک دے اور اسی سال سے یہ لوگ ہوگا ہے ایکی شاہ کو جانتے تھے آپ لوگ میرا جو بیس پرینڈ آرین شاہ وہ اس کی چھوٹی بین ہے وہ ایسی بچی تھی وہ نہ کسی سے بات اُلٹا سیدھا کسی سے بول چی تھی نہ کسی سے بات بہت ہمبل بچی تھی بہت کائنڈ بچی تھی اور میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی تھی میں نہیں کہہ سکتا بلکل بھی آرین نے اس کے بھائی نے کبھی کچھ ایسا کمپلینٹ کی یا آپ لوگوں سے کہ سسٹر کے ساتھ کچھ اس طرح کی دکت آ رہی ہے یا سمتنگ نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں آرین کا خود کا سکول ریکارڈ کیسا رہا آرین تھا وہ بھی بہت دل کا سافتہ وہ ایسا بچہ نہیں تھا کیونکہ بات یہ بھی سامنے آ رہی گی وہ کئی بار سسپینڈ کیا جا چکا ہاں کئی بار وہ سسپینڈ ہوئے تھے اور شاید ان کی سکول میں کسی ٹیچر فیکلٹی میں کسی ٹیچر سے بھی شاید مہم لڑائی ہوگی تھے اور اس کے وقت سے شاید انہیں سکول سے نکالا گیا تھا مہم جتنا مجھے پتا ہے مہم I don't know clearly اس معاملے کو لے کر کیا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیچرز میرے حساب سے تو نہیں کر سکتا کیونکہ جو ٹیچرز ہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے پرنسپل سر ہیں وہ تو کوئی بھی ہوتا تھا تھا ایک آئی رکھتے تھے کہ کیسا چل رہا ہے اور سب کچھ صحیح سے چل رہا ہے یا نہیں اس کے بعد گائیڈ کرتے تھے کہ یہ چینجز ہونے چاہیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرنسپل کافی روڈ ہیں بچوں سے بہت سکتی سے مہم یہ نہیں ہے ہم خود پرنسپل سر سے کئی بار ملے ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ مہم کچھ سکول میں نیا انویٹیو آئیڈیا کیوں اس طرح کے آروم لگا رہا ہے اگر کوئی اس طرح کے ایلیگیشن مام آئی تینک یہ کیس ہے پریشر کا کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ نائن سٹینڈرڈ میں سلیبس 50% سے انکریز کر کے 80% کر دیا گیا کیونکہ 10 کلاس میں 50% کی جگہ فل سلیبس آتا ہے بورٹس میں تو اس لئے سکول نے 50% کی جگہ 80% سلیبس کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے ایسا ہوا بر اس لئے سکول کالت ہے کیونکہ ہم اتنے سے تھے تب سے ہم سکول میں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہیں یہ بالکل کالت ہے تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں جو ایکس سٹوڈنٹ جو یہاں کے رہے چکے ہیں اور جو یہاں پڑھ رہے ہیں دونوں ہی دونوں کے لئے ہی جو سکول مینجمنٹ سکول کے تیچرز ہیں سبھی کے برطی جو جب ان کا بیہیویر بچوں کے برطی کافی اچھا رہا ہے اور جس طرح سے جو ایلیگیشنز شیڑ کھانی کے حراؤسمنٹ کے لگ رہے ہیں اس پر ان بچوں کا سافظور پر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پڑھائی کا پڑھائی کا پڑھائی ہے جس کی وجہ سے اکیشہ نے یہ قدم اٹھایا کیامرمنٹ لالت کے ساتھ پھوشہ راٹھو شرما ٹوٹل نیوز دلی